بزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے جی دوستو پچھلی لیکچر میں ہم نے کچھ بیسک ریفنیشن پڑھے تھے جس میں ہم نے ریال نمبر کے بارے میں کہا تاکہ ریال نمبر کیا ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے ریال نمبر لائن اور ایبسلوٹ ویلیو کے بارے میں بھی پڑھا تھا جو کہ ایکسرسائز 2.4 سے ریلیٹڈ ٹاپک تھے آج ہم انشاءاللہ اس لیکچر میں ایکسرسائز 2.4 سٹارٹ کریں گے تو ایکسرسائز 2.4 جو ہے وہ پیج نمبر 23 پر موجود ہے تو یہ ہے ایکسرسائز 2.4 تو یہاں پر ہمیں 2 قویسن دیئے گئے ہیں تو چلو میں نے یہاں پر قویسن پہلا قویسن لکھا ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا قویسن جو ہے وہ کیا ہے represent the following real number on number line ہمیں کچھ real numbers دیئے گئی ہیں اور اس کو ہم نے number line پر present کرنا ہے تو number line کے بارے میں ہم نے کل کے ویڈو میں ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ number line کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم real number کو number line پر present کریں گے تو اس میں پہلا قویسن جو ہے وہ کیا ہے minus 1.70.22 minus 3.2 and 4 تو یہ ہے پارٹ اے تو اس کو ہم سال کریں گے سلوشن اس پرسن کو سلوشن میں ہم ایک بار لکھیں گے 0.22 minus 3.2 کاما اب ہم number line ڈراؤ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے number line ان کے دونوں طرف ہم کیا لگیں گے heads لگیں گے ٹھیک ہے اب اس کے درمیان میں ہم کیا لکھیں گے جو کہ origin ہے اس میں ہم 0 لکھیں گے اور 0 سے جو right side ہے وہاں پر ہم positive number لکھیں گے تو چاہلو یہ ہے 1 اور یہ جو distance دو number کے جو ہم نے لیے ہیں 0 اور 1 اس طرح 1 اور 2 یہ distance same ہونا چاہیے ٹھیک ہے 3 4 5 6 اس طرح minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 اس سے آگے بھی ہم number لکھ سکتے ہیں اس کے مطلب یہاں پر جو ہے یہ real line ہے اس کو ہم real line بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر infinite number of digit موجود ہے اب یہ کونسا نمبر ہے minus 1.7 اب یہ minus 1.7 جو ہے یہ 0 سے کم ہے negative تو negative تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو ہے یہ minus 1.7 یہ 0 سے left side لائک کرتا ہوگا لیکن minus 1.7 minus 1 اور minus 2 کی درمیان ہوگا کئی پر تو چلو یہ minus 1 ہے اس سے آگے minus 1.1 ہوگا minus 1.2 minus 1 اور minus 2 کا بلکل جو سینٹر ہے جو کہ اس کا mid point ہے وہ کیا ہوگا وہ minus 1.5 ہوگا تو یہ minus 1.5 سے آگے 2 point minus 1.6 تو چلو ہم یہاں پر مارک کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوگا minus 1.7 ہوگا پھر اس کے بعد ہے 0.2 0.2 جو ہے وہ positive ہے تو یہ 0 سے right side پر ہوگا تو 0 اور 1 کی درمیان ہوگا تو یہاں پر ہے 0.1 اور اس سے ایک point آگے 0.2 ہوگا تو یہاں پر ہم لکھیں گے 0.2 پھر اس کے بعد ہے 2 جو کہ یہاں پر ہے بلکل تو یہاں پر ہم لکھیں گے 2 پھر اس کے بعد ہے minus 3.2 تو پھر negative side پر ہے تو یہاں پر minus 3 ہے اس سے آگے minus 3.1 اور اس سے ایک point آگے minus 3.2 پھر اس کے پھر اس کے کونسا نمبر ہے پھر ہے 4 جو کہ یہاں پر ہے کیا 4 تو یہ تا question number 1 تو دوستو یہاں پر میں نے تو یہاں پر ہمیں کچھ numbers دیئے گئے یہ ہے real number اور اس کو ہم اب number line پر present کریں گے تو یہ جو ہمیں جو real number اس میں دیئے گئے ہیں کیونکہ ہے 2 square root minus 5 square root 2 اور 7 minus 1 اور 2 سب سے پہلے ہم اس کی value spine out کریں گے وہ decimal میں آئیں گے ٹھیک ہے تو decimal میں آنے سے ہمیں کیا پتا چلے گا کہ اس میں ہم کو یہ information ملی گی کہ یہ کون سی جگہ پر لائک کرتے مطلب یہ 1 اور 2 کے درمیان ہے یا 2 اور 3 تو یہ جو ہمیں square root میں number دیئے گئے ہوتے یا fraction میں تو پہلے ہم اس کو decimal میں convert کرتے ہے اور اس کا position find out کرتے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ two square root ہے یہ non perfect square number ہے تو پہلے ہم اس کا square root find out کریں گے two square root minus five square root تو انشاءاللہ chapter number 4 میں ہم detail میں بات کریں گے کہ جو non perfect square number ہوتے ہے یا perfect square number ہوتے ہے اس کا ہم square root کس طرح find out کرتے ہے اس کے بارے میں ہم detail میں انشاءاللہ chapter number 4 میں بات کریں گے تو اگر ہم چلو میں یہاں پر لکھ دیتے ہوگا اگر ہم two کا square root find out کرتے ہیں تو اس کا approximate value کیا تا ہے 1.41 اگر اس طرح ہم minus five square root اگر ہم five square root find out کرے گے آئے گا اس طرح اگر ہم two کو divide کرتے ہے کس سے seven سے تو جب ہم two کو divide کریں اس کا کیا answer آئے گے تو two divide by seven تو اس کا approximate value two point eight five آتا ہے ٹھیک ہے اور minus one over two one کو two سے divide کریں گے تو اس کا value minus zero point five آتا آگے اور اب ہم اس کو number line پر plot کریں گے تو میں یہاں پر number line draw کر دیتا ہوں تو میں number line draw کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ہے number line دونوں طرف ہم arrow لگائیں گے یہاں پر center میں ہم کیا لکھیں گے zero zero سے right سار پر ہم positive number لیں one two three four اور اس طرح five یہاں پر negative minus one minus two minus three minus four minus five تو یہاں پر دیکھیں two square root کا کیا answer ہے one one point four one one point four one positive number ہے تو یہ zero سے right side پر like lie ہوگا ٹھیک ہے تو یہ zero سے right side like کرتا ہے تو one point four one one دراصل میں one اور two کی درمیان ہوگا تو چلو ہم لکھ دیتے ہے کہ یا پر one ہے یا پر one point one ہوگا یا پر one point two one point three one point four one five one اور two کا بالکل جو make point ہوگا وہ one point five ہوگا ٹھیک ہے تو یہ one point four one one point five سے کم ہے تو یہ پر one point four اور اس سے ایک point آگے one point four one ہوگا کیونکہ one point four اور one point five کی درمیان بھی بھی شمار infinite number of real number ہوتی ہیں تو یہ پر میں مارک کر دیتا ہو چلو یہ کیا ہے one point four one ہے اور اس کو ہم کیا لکھیں گے two square root پھر اس کے بعد minus five square root اس کا انصر minus two point four ہے تو minus two اور minus three کی درمیان ہوگا ٹھیک ہے تو چلو یہاں پر minus two point one minus two point two اور minus two point two سے four point آگے minus two point two four ہوگا تو minus two point two تو یہاں پر یہاں سے توڑا آگے میں یہاں پر ایک ڈاٹ لگاتا اور اس میں ہم کیا لکھیں گے minus five square root ٹھیک ہے یہاں پر میں نے مارک لگے اور ہم کیا لکھیں گے minus five square root اس کے ہے two or seven جس کا انصر ہے two point two five تو یہ two اور three کے درمیان ہوگا تو یہ two point eight five ساری تو یہاں پر two point five ہوگا بالکل mid میں سے آگے two point six two point seven two point eight جو کہ three کے قریب ہے ٹھیک ہے اور اس five point آگے two point eight five ہوگا تو چلو میں یہاں پر مارک کر دیتا ہو جو کہ ہے two and seven پھر اس کے بعد ہے minus one or two جو کہ zero point two five تو یہ zero اور minus one کی درمیان ہوگا اور اس کے mid میں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کا mid ہے تو ہم یہ کیا لگیں گے minus one or two تو یہ تھا اس کا part b دوستو اب میں نے اس کا لکھا part c تو part c میں کیا ہے minus two minus one hole two ور three minus one one ور three minus one اور minus one ور three تو یہاں پر solution میں نے start کیا اور یہاں پر ہم نے یہ question پر سے لکھا تو یہ جو compound fraction ہے یا جو یہ ہے یا جو یہ fraction ہے ہم سب سے پہلے ان کو سال کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر سائٹ پر ہم سال کرتے ہیں minus one hole two ور three تو اب ہم اس کو کس طرح سال کرتے ہیں ہم three اور ملٹیپلائی کریں گے اور پھر اس کے ساتھ two add کریں گے three one سے three plus two تو اس ہے five over three لیکن اس ساتھ کیا ہے minus ہے تو minus five over three اور جب ہم five کو three سے divide کرتے تو اس سے تقریبا minus one point six six اس طرح answer آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کریں گے تو یہ کیا آتا ہے three ones are three اور one four four over three minus four over three minus one اب ہم four over three سے minus four over three سے one subtract کریں گے تو fraction کو addition add کرنا یا اگر ہم fraction کو add کرتے ہے تو اس کا ہم کیا لیتے ہے l cm تو one کی نیچ کیا ہے one تو اب ہم three اور one کا lcm لیں گے تو three اور one کا lcm کیا آتا ہے three اب ہم اس three کے table میں کیا لیں گے اس lcm کو تو three کے ساتھ کیا multiply کریں جس سے three answer آجائے تو three one three اب ہم اس one کو four کے ساتھ multiply کریں گے اوپر والے نمبر سے تو one four zero four minus four اس طرح یہ minus اپنی جگہ پہلے ہم three کے table میں three کو لائے تھے اب ہم one کے table میں کس کو لائیں گے three سے تو one کے ساتھ کیا multiply کریں جسے three آجائے one three zero three تو یہ three اب ہم one کے ساتھ three سے ڈیوائیڈ کرے تھے تو اس سے تقریبا کیا انصر آتا ہے seven ڈیوائیڈ بائی three کرتے ہے تو اس سے تقریبا minus two point three three انصر آتا ہے ٹھیک ہے اور اس طرح اگر ہم minus one over three one کو three سے ڈیوائیڈ کرتے ہے تو اس سے تقریبا minus zero point three three انصر آتا ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو minus two اپنی جگہ کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے ٹھیک ہے اور اس سے کیا انصر آتا ہے minus three one three two five minus five over three اور جب ہم اس کو سال کریں گے جو یہاں پر میں نے minus two اور اب five کو ہم نے three سے divide کیا ہے تو five over three کا answer کیا آتا ہے minus one point six six اس طرح seven کو ہم نے three سے divide کیا ہے تو اس کا answer کیا ہے minus two point three three اس طرح one کو ہم نے three سے divide کیا تو اس سے answer کیا ہے minus zero point three three اب ہم اس number کو کیا کریں گے اس number کو ہم plot کریں number line پر تو میں اس صاف کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں number line draw کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو چلو یہاں پر میں number line draw کرتا ہوں پھر ہم اس کو present کریں گے تو یہ ہے number line اس کے mid میں ہم کیا لکھیں گے zero یہاں پر ہم positive number لکھیں گے right side پر ہم positive number لکھیں گے اور left side پر ہم negative number لکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ number ہم check کریں گے پہلا number کیا ہے minus two تو یہ 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 پر ہے تو یہ کیا ہوگا minus two پھر اس کے بعد ہے minus 1.66 تو یہ minus 1 اور minus 2 کی درمیان ہوگا تو minus 1 اور minus 2 کا بالکل جو mid ہے وہ minus 1.5 ہوگا تو اس سے آگے minus 1.6 اور اس سے توڑا آگے کیا ہوگا minus 1.66 تو یہاں پر چلو میں یہاں پر mark کر دیتا ہو تو minus 1.66 دراصل میں کیا ہے minus 5 اور 3 تو یہاں پر minus 5 اور 3 یا اس کے جگہ ہم یہ بھی لکھ سکتے ہے پھر اس کے بعد ہے minus 2.33 تو اب یہ minus 2.33 یہ بھی minus 2 اور minus 3 کی درمیان ہوگا تو یہاں پر minus 2.1 minus 2.2 minus 2.3 ٹھیک ہے تو اس سے توڑا آگے minus 2.33 ہوگا تو چلو میں یہاں پر mark کر دیتا تو minus 2.33 دراصل میں minus 7 over 3 ہے ٹھیک ہے پھر ہے minus 1 over 3 تو یہ جو ہے 0 اور minus 1 کے درمیان ہوگا تو یہاں پر minus 0.1 minus 0.2 minus 0.3 اور اسے توڑا آگے minus 0.33 تو یہاں پر میں mark کر دیتا ہو جو کہ minus 1 over 3 تو دوستو یہ تھا اس کا part c یہ ہے اس کا part d ٹھیک ہے تو چلو اس کو plot کر دیتے ٹھیک ہے نمبر line پر تو یہ ہے 3 over 2 جب ہم 3 کو divide کریں 2 سے تو 3 کو divide کریں تو اس سے کیا answer آتا ہے 1.5 تو اس کا answer 1.5 ہے 2 square 2 square کا مطلب یہ 2 کو ہم 2 time multiply کریں 2 multiply by 2 2 2 0 4 اس کا answer 4 یہ 2 point 2 اب نیجے اور یہ minus 2 تو اب ہم اس کو plot کرتے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں number line draw کر دیتا ہوں تو یہ ہے ہمارے پاس number line اور یہاں پر ہم دو arrows لگائیں ٹھیک ہے اب ہم اس درمیان میں کیا لکھیں گے 0 پھر اس سے right side پر positive numbers ہوں گے real number 4 5 6 اور اس کے left side پر negative real number ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ پہلا digit کیا ہے پہلا number 1 point 5 1 point 5 جو ہے وہ positive ہے تو یہ 1 اور 2 کی درمیان لائی ہوگا اور بلکل یہ center میں ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ 1 اور 2 کا center جو 1 point 5 ہے تو یہاں پر بلکل center میں ہم کیا لکھیں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے 1 point 5 پھر اس کے بعد ہے 4 جو یہاں پر ہے 2 2 2 2 2 3 کی درمیان لائی کرتا ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر 2 1 2 2 2 چلو میں یہاں پر مارک کر دیتا 2 2 پھر اس کے بعد ہے مائنس 2 تو یہاں پر بلکل کیا ہے یہ مائنس 2 تو یہ تھا اس کا part d تو یہ ہے دوسروں اس کا next part part e تو اس میں نمبر کیا ہے 2 4 0 1 point 5 1 2 minus 3 2 تو پہلے اس کو ہم divide کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر 2 اور اس کو واپس لکھیں گے 0 1 point 5 اور جب ہم 1 کو divide کریں گے 2 سے تو اس کا answer کیا ہے 0 point 5 تو یہ آئے گا 0 point 5 اس طرح اگر ہم minus 3 3 2 سے divide کریں گے تو اس کا جواب آئے گا minus 1 point 5 تو یہ آئے گیا minus 1 point 5 اب ہم نمبر لائن draw کریں گے اور یہ نمبر اس نمبر لائن پر ہم present کریں گے ٹھیک ہے تو چلو میں یہاں پر نمبر لائن draw کر دیتا ہوں تو یہ ہے نمبر لائن اب ہم اس پر نمبر لکھیں گے real نمبر تو یہاں پر 0 1 2 3 4 5 6 اس طرح minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 تو یہاں پر دیکھیں یہ کیا ہے 2 جو کہ positive 2 تو یہاں پر ہو گیا پھر اس کے بعد ہے plus 4 یہ 2 ہے یہ 4 ہے پھر اس کے بعد ہے 0 جو کہ اریجن ہے 0 پھر اس کے بعد ہے 1 1 1 اور 2 کے درمیان ہوگا اور بلکل اس کا mid ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے 1 5 پھر اس کے بعد ہے 0 5 تو 0 اور 1 کا mid ہے وہ کیا ہے 0 5 پھر اس کے بعد ہے minus 1 5 تو یہ minus 1 اور 2 کا mid ہے ٹھیک ہے تو minus 1 5 تو یہ تھا دوستو اس کا part E یہ ہے اس کا last part part F تو چلیں اس کو سال کر دیتے 7 1 7 پہلے ہم اس کو convert کریں 7 1 7 اور 3 تو یہ کیا تا ہے 10 اور 3 ٹھیک 2.5 اپنی جگہ 3.5 minus 2.2 7 پور 28 28 plus 3 تو 31 اور 7 لیکن minus اور minus 30 اور 6 اب ہم اس نمبر کو کیا کریں گے اس کو ہم divide کریں گے decimal میں convert کریں ٹھیک تو 10 divided by 3 تو جب ہم 10 کو divide کرتے ہے 3 سے تو اس کا answer تقریبا 3.33 آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے 3.33 پھر اس کے بعد ہے 2.5 کیونکہ ہم واپس لکھیں گے 3.5 پہلے سے decimal میں 2.2 31 divided by 7 تو اس کا answer minus 4.42 آتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہے 30 اور 6 تو جب ہم 30 کو 6 سے divide کرتے تو اس کا answer گی آتا ہے 5 لگن یہاں پر مائنس ہے تو مائنس 5 اب ہم اس کو number line پر present کریں گے ٹھیک ہے پہلو یہاں پر میں number line یہ ہے number line ٹھیک ہے یہاں پر ہم کیا لکھیں گے numbers لکھیں گے تو یہاں پر ہم لکھیں گے 0 سے آگے ہم positive number right side میں positive number لکھیں گے اور 5 6 اس طرح اس کے left side پر ہم negative number لکھیں گے ٹھیک ہے اب اس کو دیکھیں یہ کیا ہے 3 point 3 3 جو 3 اور 4 کے درمیان ہے تو یہاں پر 3 point 1 3 2 3 3 3 3 3 تو یہاں پر میں مارک کر دیتا ہو جو کیا ہے 10 3 ہے ٹھیک پھر اس کے بعد 2 5 تو یہ 2 اور 3 کا بالکل mid ہوگا 2 5 تو یہاں پر میں مارک لگا دیتا ہو 2 5 پھر اس کے بعد ہے 3 5 تو 3 5 جو ہے وہ 3 اور 4 کا بالکل mid ہوگا تو ہم نے کہا تھی یہ 3 3 ہے تو اس سے توڑا آگے یہ کیا ہوگا یہ ہوگا 3 5 ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے 2 2 2 تو یہ negative side پر ہے تو یہ پر minus 2 1 اور اس سے آگے minus 2 2 پھر ہے minus 4 4 4 تو یہ minus 4 کے بیچ ہوگا تو یہ پر minus 4 point یا mid میں minus 4 5 ہوگا تو اس سے توڑا پیچھے minus 4 4 4 اور اس سے توڑا آگے minus 4 2 4 2 ہوگا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہے minus 5 تو یہ تھا اس کا question number 1 جو کہ کچھ real number ہمیں دیئے گئے تھے اور اس کو ہم نے number line پر present کیے دوستو یہ ہے exercise 2 point 4 question number 2 جو دیا گیا ہے find absolute value of the following real number ہمیں کچھ real numbers دیئے گئے اور اس کا absolute value find out کر دینا ہے تو کل کی ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ absolute value جو ہوتے ہے وہ کیا شو کرتا ہے وہ distance شو کرتے ہے point 0 سے اس number تک ٹھیک ہے تو یہاں پہلا ہے 11 square root and minus 11 square root تو اب ہم اس کا کیا لیں گے absolute tagging absolute تو کس طرح ہم 11 square root absolute یہ absolute کے symbol ہے ٹھیک ہے تو absolute کا مطلب یہ ہے کہ 0 سے 11 square root کتنے فاصلے پر ہے تو یہ اس کا answer کیا آئے جائے گا 11 square root واپس مطلب distance جو ہے وہ ہمیشہ positive تو اس کا answer positive جو آئے گا مطلب یہ ہو گا کہ یہ 11 square root ہے یہ 0 سے 11 square root کے فاصلے پر موجود ہے پھر اس طرح ہم minus 11 square root absolute minus square root of 11 absolute تو اس کا answer کیا آئے گا 11 square root یہ بھی positive اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 11 square root ہے اور minus 11 square root یہ 0 سے 2 11 square root اور minus 11 square root ایک جیسے فاصلے پر موجود ہے لیکن plus 11 square root کا مطلب یہ کہ ہمیں 0 سے right side جانا جانا ہوگا باقی یہ دونوں distance کو کرتے ہے تو اس کا جواب کیا ہے positive تو یہ تھا اس کا part a یہ ہے اس کا دوسرا part 3.18 and minus 3.18 تو اس کا ہم کیا لیں absolute taking absolute اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں number یہ 0 سے کتنے فاصلے پر موجود ہیں تو اس کا فاصلہ 0 سے 1 جیسا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم لیں 3.18 absolute جس کا answer کیا ہے 3.18 مطلب positive 0 سے ہم positive direction میں 3.18 unit جائیں گے اور اس طرح minus 3.18 absolute کا answer پر کیا ہے 3.18 اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 0 سے negative direction میں جائیں گے اور کتنی unit جائیں گے 3.18 تو یہ تھا دوستو اس کا part 2 یہ ہے اس کی باقی parts c d e and part f اب ہم اس کو سال کریں گے ٹھیک ہے تو solution start کرتے ہے part c کے تو یہ minus 3 over 4 and 3 over 4 ٹھیک ہے تو اب ہم simple اس کا absolute لیں گے تو اس کا absolute کیا آئے گا 3 over 4 جو کہ ہمیں distance ہو کرتا ہے تو اس سے مطلب ہم minus کے ساتھ نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ distance ہو کرتا ہے اور اس طرح 3 over 4 absolute answer v کیا آئے گے 3 over 4 اس کا مطلب یہ ہے کہ 0 سے 1 جیسی فاصلی پر دون نمبر موجود گے پھر اس کے بعد ہے part b تو مائنس 1 پوائنٹ 8 9 and 1 پوائنٹ 8 9 ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا absolute لیتے ہے taking absolute تو یہ ہوگا minus 1 پوائنٹ 9 absolute جواب کیا گیا minus 1 پوائنٹ 9 اور اس طرح 1 پوائنٹ 9 absolute answer v کیا گیا 1 پوائنٹ 9 کا مطلب یہ ہے 1 پوائنٹ 9 اور minus 1 پوائنٹ 9 0 سے ایک جیسے پاسلے پر موجود ہے لیکن minus 1 پوائنٹ 9 کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں left side پر آنا ہوگا اور 1 point 9 کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں right side پر جانا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھا part d یہ جو part e اور part f یہ آپ خود سے try کریں گے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوگیا homework یہ آپ خود سے try کریں گے تو یہ exercise 2.4 اور اس کا آخری question تھا امید کرتا ہوں یہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور پوچ سکتے ہے ٹھیک ہے بائی والسلام